السلام علیکم قبلی الیکٹرو فریسز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اب یہاں پہ غور کیجئے گا قبلی الیکٹرو فریسز سب سے پہرے تھوڑا سا انٹرودکشن کر لیں قبلی الیکٹرو فریسز ورڈنگ پہ غور کریں گے تو آپ کو پچھلے قبلی ٹیوک کا ہم استعمال کرتے ہیں اور قبلی ٹیوک کو استعمال کر کے ہم نے الیکٹرو فریسز کروانی ہوتی ایک الیکٹرو فریسز سیمپل سی بات یاد رکھے گا مکشر کے کمپننٹس کو سیپرٹ کروا رہے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں مکشر کے کمپننٹس کو سیپرٹ کروا رہے ہوتے ہیں بائی یوزنگ اپنیڈ ایکرو فریسل اب یہاں پہ مکشر کے کمپننٹس سیپرٹ کس بیس پہ ہوتے ہیں ہم نے پیچھے کچھ ٹیکنیکس پڑی تھی اس میں یا تو ہم نے کہا تھا جی کہ یہ چارج کی بیس پہ ہو رہے ہیں یا پھر میس کی بیس پہ ہو رہے ہیں جنرل ایکرو فریسل پڑی اس میں ہم نے کہا جی یہ مولیکلوں میں اس کی بیس پہ ہو رہے ہیں یہ واحد ایک نہیں کہ جس کے اندر دونوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ایک ہی وقت پہ اپلائی کی جاتی ہے یہاں پہ سپریشن چار کی بیس پہ بھی ہوگی اور سیکنڈ نمبر پہ سائز کی بیس پہ بھی ہوگی یہ بات سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ جو مین ٹوپک آج ہم نے بیر سلیکا الیکرو فریسز بیر سلیکا سلیکا الیکرو فریسز بیسکلی دیکھا جائے نا تو یہ ہمارے پاس کیپلی ٹیوب ہوتی ہے اس طرح کی یہاں پہ یہ چند ایک چیزیں میں تھوڑے سا کر دیتا ہوں نومینیٹ یہ والی چیز ہمارے پاس کہلاتی ہے گلاس یہ سلیکا ہے جس طرح لیاب کے اندر کیپلی ٹیوب ہمارے پاس پڑھی ہوتی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں الیکرو فریسز کے لیے یہ سلیکا اور یہ جو بلو والا اس کے اندر والی سائٹ پہ دیکھو گا نہیں یہ تھوڑی سا جگہ خالی ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے فیل کی ہوتی یہ والی چیز جو ہے یہ ہمارے پاس فیل کی ہو یہ جیل صحیح ہے اور یہ جو گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے اس کے اندر انسولیٹر لگایا ہوا ہے انسولیٹر بس یہ باتیں آپ نے یاد رکھنے یہ تھے یہ مارے پاس جیل کی تھوڑی سی الیکرو فریسز کے اندر جو کپلی ٹیوب بھی اسمال ہو رہی تو اس کو تھوڑا سا میں نے مطلب کیا ہے اسvaluation میں میں کہا رہا ہے تو کوکلر سخت کی بتائیا ہے اب آپ کا مطلب کیا ہے اگر کپلی ٹیوب بھی ایسی بھی جسکے انٹرنال سائٹ پہ ہم نے کوٹرنگ کی ہوتی ہے کیاکہ ہوتی ہےانٹرنال سائٹ پہ کوئی coupleर کی کھightنگ کی ہوگی یا کوئی اور چیز کسی کسی کمپاؤنڈ کی ہوتی ہیں اندر رنگ کی ہوتا ہے صحیح ہے اب ایسی کپلی ٹیوب جس کے انٹرنال سائٹ پہ ہم کوٹنگ نہ کریں baixounter، یا کھوٹنگ سیلیکا کیپلریز کیا نام دیتے ہیں بیر سیلیکا کیپلریز تو اس کو ہم یہ بھی کہہ دیں it is also known as uncoated کیپلریز کیا کہہ سکتے ہیں it is also known as uncoated 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 capillریز اس کو uncoated capillریز کا بھی نام دیا جا سکتا ہے صحیح ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو second چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بنی ہوگی یہ کس سیز کی بنی ہوگی یہاں میں نے لکھ بھی دیا ہے یہ highly purified سیلیکا کی بنی ہے fused سیلیکا کی it is made up of it is made up of made up of highly purified highly purified purified fused silika fused silika یہ highly purified silika کی بنی ہوگی صحیح ہے اب میں تھوڑ تھا نا آپ کو اس کے بارے میں explain کر رہے تھا ہوں گی یہ جو silika ہوتا ہے اس میں یہ اس کی structure میں بنانا لگاؤں اس کی structure بنانا لگاؤں بعد اسی کو explain کریں گے صحیح ہے ہمارے پاس silika کی structure ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سیلیکون کے ساتھ یہاں پہ oxygen پھر یہاں پہ silicon آجاتا ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس آگے یہ ایوال کام چلتا رہتا ہے یعنی کہ یہ ایوال چیز ہمارے پاس اسی طرح oxygen silicon oxygen silicon چلتی رہتی ہے اب یہاں پہ کہہ جی ہمارے پاس اس طرح یہ چلتا رہے گا یہاں پہ یہاں پہ oh یہاں پہ اس طرح کوئی structure ہوتی ہے اس طرح یہاں آگے بھی آپ بے شک اس کے silicon بنانا لیں oxygen silicon یہاں پھر oh یہ چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں silenol group اس group کو نام دیتے ہیں silenol group group کا نام دے رہے ہوتے ہیں اب جیسے سلیکھا ہوتا ہے نا اس کے تین طرح کی profits ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے اگر یہ sd ph میں رکھا جائے تو کیا عمل شو کرتا ہے اگر ph basic ہو تو کیا عمل شو کرتا ہے اگر ph neutral ہو neutral کا مطلب ہے 7 ہو نہ sd کو نہ basic ہو تو پھر کیا ہوگا ذرا گھوڑ کیجئے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر میں بات کروں neutral کی کی بات کروں اگر ph neutral کی بات کروں تو یہ والی structure بلکل exact ہے تو یہ کہاں پہ جاتی ہے neutral ph پہ neutral ph پہ اب لے جاؤ اسکو sd ph میں کہاں پہ sd ph کہاں تک تقریبا 3 ph پہ لے جاؤ sd ph یہ value یاد رکھی گا میں کہاں تک لے کے جا رہا ہوں 3 ph تک لے کے جا رہا ہوں اب میں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا چینجنگ آتی ہے خود سوچیں اگر ہمارے پاس sd ph ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ اس طرح کا ہوتا ہے کچھ deprotonated word یاد رکھی ہے میں ہم ورڈ use کروں گا protonated and deprotonated protonated and deprotonated protonated 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 مطلب proton سے لکھنا ہے صحیح ہے جب color change داروں ایک منٹ protonated protonated جس کے پاس h positive آئین ہو جس کے پاس h positive آئین ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں protonated کا ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں protonated جس کے پاس h positive آئین نہ ہو اگر میں یہاں بھی بات کروں تو یہاں بھی یہ چیک کروں یہاں بھی o h لگا ہوا ہے اس کے ساتھ دیکھو h لگا ہوا ہے اس لئے میں اس گروپ کو کہوں گا یہ protonated یہ کیا ہے protonated اور اس پہ گور کرو اس کے ساتھ h نہیں لگا ہوا اس لئے میں اس کو نام دوں گا d protonated کیا نام دوں گا d protonated یہ دو بات یاد رکھنے protonated کا مطلب کیا ہوتا ہے اور deprotonated کا مطلب کیا ہوتا ہے protonated and deprotonated اب جب ہم neutral pH رکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس silica ہوتا ہے اس میں جو silanol group ہے اس میں جو silanol group ہے یہ protonated بھی ہوتے ہیں deprotonated بھی ہوتے ہیں یعنی کچھ oxygen کے ساتھ hydrogen لگی بھی ہوگی اور کچھ oxygen کے ساتھ hydrogen میں بھی نہ بھی لگی ہو میبھی نہ بھی لگی ہو اس جیسے ہی پی ایس ڈی کے رینج میں لے کے جاتا ہوں جیسے میں پی اٹھا کے ایس ڈی کے رینج میں لے جاتا ہوں پی ایس میں تین پہ لے کے گیا ہوں اس کا مطلب کہ hydrogen کی concentration بڑھا ہی ہے ایس جی دی پروٹونیٹیڈ ہوتا ہے وہ بھی پروٹونیٹیڈ میں چینج ہو جاتا ہے مطلب آپ کے پاس جترے بھی سائیلنول گروپ ہوں گے سار پروٹونیٹیڈ میں چینج ہو جائیں گے صحیح پی ایچ تقریبا تقریبا 3 پی یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح بن جائے گا یہ ہمارے سائیلنول گروپ آر پروٹونیٹیڈ صحیح یہ ہم ملکی دیتا ہوں اتسکی پی ایچ ان سیلیکا سائیلنول گروپ اس بریزن سائیلنول گروپ اس بریزن سائیلنول گروپ موجود ہوتا ہے صحیح ایٹ اس ڈیک پی ایچ ایٹ اس ڈیک پی ایچ پی ایچ مینشن کار دیتا ہوں کتنی پی ایچ پی ایچ پی ایچ is equal to 3 آل سائیلنول گروپ آل دا سائیلنول گروپ آر پروٹونیٹیڈ یہ کہوں گے پروٹونیٹیڈ ہوں گے صحیح کنسنٹریشن بعد سب سے ایمپورٹنڈ ہوگی یہاں پہ جو اب بھی تک چیزیں ہم نے پڑھی یہی چیزیں آگے ہم نے یوز کرنی ہے یہی چیزیں ہم نے آگے جا کے یوز کرنی ہے سارے دی پروٹونیٹیڈ فورم ہے اب یہ کتنی پی ایچ پہ پی ایچ یاد رکھے گا ہم نے یہاں پہ پی ایچ دیو ہے تقریبا تقریبا نائن نو پی ایچ پہ سارے سائیلنول گروپ دی پروٹونیٹیڈ ہو جاتے ہیں ریزن کیا ہے کہ ہم ہائیڈروکسائیڈ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں وہ اس ہائیڈروڈن کے ساتھ ریاکت کرتے ہیں اس ہائیڈروڈن کو نکال لیتے ہیں نکال لیں دی پروٹونیٹیڈ فورم میں چلو اس کے بارے ہم لکھ لیتے ہیں ایٹ بیسک پی ایچ بیسک پی ایچ پی ایچ پہ کیا ہوگا پی ایچ کتنی بیسک ہو تکریبن تکریبن نائن تک د د کونسی چیز ہمارے پاس یہ جو سائیڈروڈ گروپ is کمپلیٹلی ڈی پروٹونیٹیڈ سائیڈ نال گروپ is گروپ is کمپلیٹلی کمپلیٹلی ڈی پروٹونیٹیڈ ڈی پروٹون نیٹیڈ یہ مکمل طور پر ڈی پروٹونیٹیڈ ہو جاتے ہیں یہ بیسک بیسک چیزیں اس کو ساری ساری چیزیں ذہن میں رکھتی جائیے گا یہ وہ چیزیں جو آپ کے پوری کی پوری پوری میں بیس کر رہی ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس دیوارے ہوتی ہیں اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہاں صحیح کیوں نیگٹیو چارج ہوتا ہے جب ہم پی ایت کو لے جائیں بیسک رین میں تو یہ دیکھو سائلن او گروپ نیگٹیو چارج کی اوپر ہوتا ہے یہ نیگٹیو چارج ہمارے پاس کپنی ڈیوب کی وال کے اوپر ہوتا ہے اب اس کے پاس ہمارے پاس کپنی ڈیوب اس کا ایکسٹرنل ڈیابیٹر اس کا کیا چیز ایکسٹرنل ڈیابیٹر یاد رکھے دو چیز ایک 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 اینٹرنل ڈیابیٹر اگر میں بات کروں ایکسٹرنل ڈیابیٹر کی اس چیز کی تو یہ ہمارے پاس 75 میکر 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 75 میکر میکر ہوتا ہے اس کے بعد اگر میں سیکنڈ نمبر پہ انٹرنل ڈیابیٹر کی بات کر یہ 50 سے 75 یہ والا یہ انٹرنل اندر والا یہ والا یہ میں تھوڑا سی یہ بتا رہا ہوں یہ تقریبا 50 سے 75 میکر میکر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 50 سے 75 میکر ہوتا ہے یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھ نہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے ایک منٹ تھوڑا سا ریز کر لیں اگر سکرین شوٹ اپنے میں نیچے ویسے رہنے دیتا ہوں بعد سکرین شوٹ اس کا لے لیجیے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیپٹری ٹیوب میں جو میکن میکنیزم کیپٹری لیکٹرو فریس میں دو میکنیزم کا ہمارے ڈسکرز کرنا ہوتا یہی دو میکنیزم ہے صحیح ابھی صرف ان کے نام دیکھو یہ کس چیز کے اوپر بیس کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر سپریشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام آپ کم کم پتا ہوں صحیح یہ ہمارے پاس دو چیزوں پر مشتہ کرتا ہوں capillary electrophoreses capillary electrophoreses electrophoreses is mainly یہ عموم and mainly based on two mechanism two mechanism یہ دو mechanism کے اوپر بیس کر رہا ہوتا پہلے نمبر ہمارے پاس electro-osmotic flow electro-osmotic osmotic flow یہ ہمارے پاس پہلا mechanism ہے یہ کیا کہتا ہے explain the movement or flow explain یہ وضاحت کرتا ہے explain the movement حرکت کو movement word اسمال کر لو flow کیسے flow off buffer solution یہ کس تر explain کرتا ہے آگے جا ہم اس کو explain کریں پوری اچھا دریقے سے flow buffer solution یہ پہلی بات اب اس کے پاس second number پہ چیز ہے وہ elektro phoretic mobility elektro phoretic یہ پہلے discuss کر چکہ یہ کیا چیز ہے elektro phoretic mobility یہ کیا تر چار جی پارٹیکل کی movement کو explain کرتا ہے elektro phoretic mobility دیکھیں اوپر ہم ایک بات لگ elektro osmotic flow جو explain کرتا ہے buffer solution کی movement یہ کسی کی movement کو explain کرے گا charge particle کی it explain the movement of charge particles charge particles یہ charge particles کی movement کو explain کرے گا یہ ترجی ہمارے پاس آج کا lecture اس کو دیکھ لیجئے سب سے important بات کروں تو یہ چیز تو ایک جنرل view ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیر سلیکا کیا ہوتی ہیں یہ سمپل بات بیر سلیکا کیا کیا جسے جس کا انٹرنل سائر ہم کوٹی نہ کی ہو اندر کوئی بھی کوٹنگ ویرہ نہ کی ہو اس کو نام دیتے بیر سلیکا کیا باقی پہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر ہم اس کی پی ایس ڈ میں لے جاتا یہ completely proton ایٹ کا مطلب کیا ہے کہ hydrogen hard oxygen کے سال موجود ہوگا جب ہم اس کی پی ایس بیس رینج میں دن it is completely deproton ایٹ کیا ہوگا یہ کممال تو اور بی deproton ایٹ اس اپر نیگٹیو چارج جائے گا صحیح بس یہ بات ہے آپ سیمپل سی یاد رکھ یہ مرح پاس آج کے لیکٹر میں اللہ حافظ انشاء ہم باقی نیکسٹ ڈسکس کریں گے اس کریں چھوڑ لے لو